موسیقی کہتا ہے کہ کلاس روم میں آپ کیسے کریں گے انوساسن کو فولو دیکھیں کہتا ہے کلاس روم میں بھی سمیں سے پہلے پہلے پہنچنے کا پریہ سن کیجئے جیسے آپ کی کلاس سٹارٹ ہوتی ہے صبح آٹھ بجے نو بجے یا دس بجے تو اس سے پانچ یا دس منٹ پہلے ہی پہلے ہی پہنچنے کا پریہاس کیجئے جو نیردھاریت یونیفورم ہے وہی پہن کر کے آئیے اور کلاس میں دیکھیں مکھر روپ سے کیا ہوتا ہے شانتی روپ سے بیٹھئی ہے ہسی مزا گیا سورگل مت کیجئے اور کہتا ہے کہ جب پرسکسر کی آدھیکاری کلاس روم میں آتا ہے تو اس کے پرتی آدھر پرکٹ کرنے کے لیے ہمیں کھڑے ہونا چاہیے اور جب تک وہ آدھے نہ دے ہمیں بیٹھنا نہیں چاہیے اور جب ہم کلاس روم سے بہار جاتے ہیں تو پرسکسر سے پوچھ کر کے ہی جانا چاہیے چھوٹی کلاسوں میں آپ نے بہت کیا ہوگا وہی نیم کیا ہوتا ہے انساسنگے ہوتے ہیں اور وہی آپ کے یہاں بھی رہیں گے تو آگے کہتا ہے اگلا کیوشن کہتا ہے کہ دیکھئے جب آپ کوئی گلتی کرتے ہیں تب آپ کو کیا کیا جاتا ہے پرنشمنٹ کیا جاتا ہے دنڈیت کیا جاتا ہے تو دیکھئے دنڈ کس پرکار سے دیتا ہے پہلے کہتا ہے کہ دنڈ کے ادیشے کیا ہیں کوئی گلتی آپ کرتے ہیں اور آپ کو دنڈیت کیا جاتا ہے تو اس کا کیا ادیشے ہوتا ہے میں نے پہلے کہا تھا جب ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں اس کا کوئی نہ کوئی عدیش ہے جرور ہوتا دیکھیں پہلے کہتا ہے عدیش سے کیا ہے پنسمنٹ کے ایم کیا ہے کیا لکش ہے انساسن بھنگ کرنے کے پرنیام سے جوان کو پریچیت کروانا کہ بھئی یہ جوان کو پریچیت کیا کروانا کہ آپ نے انساسن کو توڑا ہے دوسرا کہتا ہے اس سے گیاد کرانا کہ نیم ویرود آچرن کرنے کا فل برا ہی ہوتا ہے کہ اگر دیکھو ہم کوئی غلط کام کریں گے یا ہم نے ہمارے جو نیم قائدے کانون جو بنا رکھے ہیں اگر ہم ان کو توڑیں گے تو ان کا جو حرجانہ ہمیں بھوگتنا ہی پڑے گا کہنا یہ چاہتا ہے دیکھیں اگلا کہتا ہے دنڈ کا دوسرا ادھے سے یہ بھی ہے کہ جوان پنہ انساسن بھنگ نہ کرے ایک جوان نے غلطی کر دیا اس کو دنڈت کر دیا اس لیے کر دیا تاکہ وہ اس غلطی کو دوبارہ نہ دھو رہے تیسرا کہتا ہے کہ جب ہم اس جوان کو دنڈت کر رہے ہیں تو باقی جو بچے دوسرے جو جو جوان ہیں وہ بھی سچیت ہو جائیں کہ اس نے وہ غلطی کر دی اس کو دنڈت کیا گیا ہے کہ ہم کوئی غلطی نہ کر دیں کہ ہمیں بھی دنڈ بھوگتنا نہ پڑ جائے اس لیے وہ بھی سچیت ہوتا تھے ہیں یہ ادھے سے ہوتا ہے دنڈ کا اب دنڈ کے کچھ بھاگ دے دی اس نے کہ کس کس پرکار کے ہم دنڈ دے سکتے ہیں اپنیشمنٹ آپ کو دی جا سکتی ہے دیکھیں کیسے ہوتی ہیں سیمپل سی کچھ آسان سی ہے کچھ تھوڑی سی کٹھین سی آ جاتی ہے سب سے پہلے جو کہا جاتا ہے سمجھانا آ جاتا ہے ڈاٹنا آ جاتا ہے اپنیشمنٹ ڈریل ہوتی ہے پھر فٹک ڈیوٹی ہو جاتی ہے یا ایکسٹر ڈیوٹی لگا دی یا گھاس وغیرہ کاٹنے کے لیے آپ کو لگا دیا گیا چھریتر پنجیکہ میں آپ کا نام کٹوا دیا گیا ٹھیک ہے یا آگے جب ہم جیسے کہیں جوب کرتے ہیں تو ادھر آ جاتے ہیں دھنڈ کے ویتن وردھی کا ستھگن کر دیا گیا دھیان سے سنیے گا ویتن وردھی میں ستھگن مطلب کیا آپ کے ویتن میں وردھی ہونے تھی اس کو روک دیا گیا ہے ستھگن کر دیا گیا اس کا ستھگت کر دیا گیا ہے ستھائی کرن کا روکنا اب جیسے آج کل جو باتیں چلیئے ہیں کہ پرمانیٹ نہ کرنا وہ ستھائی کرن کا روکنا وہ روک دیا پدوانتی مطلب اس کے پد میں انتی نیا ہونا پرموشن جس کا بولتے ہیں سیوہ نیوریت کرنا کہ نوکری سے آپ کو ہٹا دینا یا سسپینڈ کر دینا پھر آج تاتھا تھا راج کی سیوہ کے ای یوگہ گھوشت کر کے آپ کا نسکاسن کرنا کہ راج کی یہ ہے سیوہ کے آپ یوگہ نہیں ہیں یہ پرمانیٹ کر دیا گیا اور آپ کو کیا کر دیا اس جو ب سے نسکاست کر دیا گیا بلکل یہ آپ کو نکال دیا گیا یہ اس پرکار کے دنڈ ہوتے ہیں کچھ کلاس سے سٹارٹ ہو جاتے ہیں پھر ہمارے پریٹ گراؤنڈ کے پھر آپ نوکری کرتے ہیں اس پرکار سے دنڈ ہوتے ہیں ہر جگہ آگے کہتا ہے دیکھیں آپ کو دنڈ کا ادش سے بھی ہو گیا دنڈ کس پرکار کے ہوتے ہیں تو آوائر کی بھی ہمیں بات کرنی چاہیے پروسکار کی بھی ہمیں بات کرنی چاہیے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ سبھی دنڈ کے پاتر ہوتے ہیں کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں مانوخو ایسے بھی ہوتے ہیں جو ایسا کام کرتے ہیں کہ ان کو پروسکریت بھی کیا جاتا ہے تو ان کی بھی ہم بات کرتے ہیں دیکھیں کیا کہتا ہے جب ادش سے کہتا ہے جس پرکار انوشاسن ہینتہ دور کرنے کے لیے دنڈ کی ویویسطہ ہے اسی پرکار جوانوں کو پروچھاہن کے لیے ان کی پرتیس پردہ بڑھانے کے لیے پروسکار کی بھی ویویسطہ کی گئی ہے وہ کس پرکار سے دیکھئے کیا کہتا ہے کہ پروسکار دورت جوان میں سممان کی بھاونہ جاگتی ہے اگر ہم کسی کو سممانیت کرتے ہیں مان لیجیے ایک ویکتی کسی دوسرے ویکتی کو سممانیت کرتا ہے تو وہ سممان وہ پروسکار پانے والا ویکتی اور دینے والے کا وہ اس کی سممان کرنا شروع کر دے گا اور ادھیک اور وہ اچھے کام کی اور بھی اگرشت ہوتا ہے وہ سوچتا ہے کہ اور اچھا کام کرو تا کہ مجھے اور انہام ملے وہ سوچے کہ مجھے یہ انہام ملے گا میں تھوڑا سا اور اچھا کام کروں ہو سکتا ہے کہ مجھے اور بڑا انہام ملے تو یہ ہوتا ہے پروسکرد جوان اپنے اچھ ادھیکاری کو پریشن کرنے کیلئے اپنا اور سدھار کرتا ہے اور اچھے کاریوں میں سمپادن رہتا ہے یا سن لگن رہتا ہے لگا رہتا ہے اور اس سے کیا ہوتا ہے ویبھا کا انساسن بھی ٹھیک طرح سے بنا رہتا ہے آگے دیکھیں کچھ پائنٹ اور کہتا ہے یہ کہ پروشکری جوان کو دیکھ کر انہے جوان بھی اپنے آپ کو شریشت دکھانے کی کوشش کرتے ہیں یا اپنا جو کام ہے اس کو ادھیک سے ادھیک اچھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہر کسی کے من میں یہ بھاونا پیدا ہوتی ہے کہ ہمارے ساتھی کو انام مل گیا پروشکری تو اس کو کر دیا گیا کہ ہم ایسا کام کیوں نہ کریں ہم بھی ایسا کام کریں تاکہ ہمیں بھی ایسا انام ملے یا اس سے بھی اچھا انام ملے ہر کسی کے من میں یہ بھاونا پیدا ہوتی ہے دیکھیں کہہ گیتا ہے پروشکار دوارہ ان ویکتیوں کی تلنا میں اپنے سریشت تھا انوہو کرنے کے کارن جوانوں پرتیسپردہ کی بھاونا بھی جاگتی ہے کہ وہ دوسرے سے پریریت ہوتے ہیں اور ایسی بھاونا جاگتی ہے کہ ہم بھی ایسا کام کریں یہ تو تو ادیشے ہوگے اب دیکھیں لاسٹ پوائنٹ کی ہم بات کریں گے انوہو ساسنگا جو بلکل لاسٹ پوائنٹ جاتا ہے کہ پروشکار کس کس پرکار کے آپ کے ہو سکتے ہیں دیکھ کیا گیتا ہے پرسنسہ کرنا تاریف کر دینا یا جوان کو پروشان دینے کی درشتی سے سمبانیت کرنا جیسے کیسے پلاٹون یا لیڈر کلاس کا لیڈر بنا دیا ہے یا کھیل کا کیپٹن بنا دیا گیا دوسرا کہتا ہے کہ سنسنیہ کاریے گا پروششتی انکیت کروانا کہ اس کے نام کے ساتھ اس نے یہ کام کیا ہے اور اس کا یہ نام ہے وہ انکیت کرنا اس کے بعد کہتا ہے کہ دھن دوارہ پروشکرت کرنا کہ دھن اس کو پردان کرنا سمبان پٹ پر اس کا نام لکھنا انکیت کروانا اس کے بعد کہتا ہے پدنتی کہ اس کے پد میں انتی کرنا پرموشن آپ جسے کہتے ہیں نور ملی بھاسا میں آج کل پرموشن کرنا ہے پد کی انتی ہونا لازٹ ہم پوائنٹ کی بات کریں گے تو دیکھیں کیا کہتا ہے کہ پدک ہوتا ہے جسے ہم کہہ دیتے ہیں سممانیت پدک ہو جاتا ہے اور خاص کر جو فائر سروش کی ہم بات کریں تو اس میں ہوتا ہے اگنی سمان سیوہ پد سے اس کو پروشکرت کرنا تو یہ اس پرکار کے ہمارے کیا ہیں پروشکار کے الگ الگ نام ہوتے ہیں اس پرکار سے جو اچھا کام کرتا ہے جو ویکتی یا جو جوان اس کو پروشکٹ کیا جاتا ہے تو یہ ہماری باتیں ہوگی منுش ساسن من anthrasن کا عدیش سے یا اس کو پیدا کیسے کرے یا پریڈ گراورن سبندی نیم یا کلاس روم سے سبندی نیم یا دند کا عدیش سے کیا ہوتا ہے دند کس پرکار کے ہوتے ہیں یا پروشکار کا عدیش سے کیا ہے دینے کا یا پروشکار کس پرکار کے ہوتے ہیں تو یہ سارے کی ساری باتیں کیا ہیں اتنی دیر میں نے آپ کو سمجھانے کوشش کیا تاکہ فیوچر میں آپ جیسے کلاس لیتے ہیں یا کہیں بھی آپ کام کرتے ہیں تو وہ کام آپ صحیح ڈھنگ سے کر پائیں اور کس کو انترگت رکھتے ہوئے ڈیسپلین کو انساسن کو دھیان میں رکھتے ہوئے آپ کام پورا کریں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگی تو لائک کریں کومنٹ کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ سیئر ضرور کریں ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب جرور کریں ساتھ میں بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں